رمضان شریف آ رہا ہے نا اس لیے کچھ خاص باتوں کا ذکر چھڑے ہمارے ہاں لوگ نا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے صاف رکھنا ہی سننا تا ہے اور دان صاف کرنا ہی سننا تا ہے اور کنگا کرنا ہی سننا تا ہے دل صاف رکھنا بھی سننا تا ہے یہ بھی حضور کو بڑا پسند ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچانا یعنی کوئی ایسی بات کسی کی یہ میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو معصومہ نہیں لکھتا تعلیم امت کے لئے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا فرمایا میں تمہارے حق میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتا ہوں ہمیں نہ بڑا چسکہ آتا ہے جب کوئی بندہ کرتا ہم تیرے بارے گل کیتی ہیں تو کوئی پھر تمہاری دلچسپی ہوتی دس ہونے کی آنکھیں تو دس تو میرا ویرے میں تیرا نہ آنی لیندہ تو گل کر سئی ہمیشہ جو بات آپ کو بتانے والا ہوتا ہے نا وہ مخلص نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ایک شخص آپ کو آکے کہتا ہے فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا تو پوچھنا چاہیے نا اسے کہ تم اگر میرا سجن تھا تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا تو مجھے بتانے آگئے تیرا پیار ہوتا تو وہیں تو اس بات کو کلیر کھا رہا تھا تو تو یہاں لے آیا اور وہاں سے اٹھا کر یہاں تک آنے میں اس میں کئی مسالے بھی شامل ہو جاتا ہے بات کرنے میں لہجہ ہوتا ہے نا وہ لہجہ بدل جاتا ہے وہ گفتگو کامدہ ایک لہجہ یہ نا ایک شعر ہے داگ دیلوی کا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یہ بات اور ہے اور اگر اسے لہجہ بدل کے کیا جائے نا بیان تو پھر یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر صرف لہجہ بدلا ہے لفظ کوئی نہیں بدلا ہے اس میں اللہ کرے آپ کو سمجھائے لہجہ بدلا ہے لفظ لیکن پہلے بات اور ہے بعد میں بات پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اس کا مطلب ہے کٹ سکتا ہے آپ نے لفظ نہیں بدلا لہجہ بدلا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اس کا مطلب ہے کٹی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہو تو لوگ لہجہ لفظ نہیں بدلتے صرف لہجہ ہی بدل دیتے ہیں اور انکلاب برپا ہو جاتا ہے سامنے والے کو وہ کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پسند یہ ہے کہ امت کے دل میں کسی کے لیے بوجھ نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو بغز نہ صبح اٹھو تو تم یہ تلکی پھل کی حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے اور اسی نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی نبی پاک کی یہ پسند ہے یہ حضور کی چاہت تیسری بات نماز حضور کو بڑی پسند ہے پریشان ہو گئے آپ آسو وہ ہمارے ہاں سنتیں بھی لوگنے اپنی اپنی مرضی کی نا میٹھا کھانا سنت ہے بلکل سنت ہے میٹھا کھانا بھی سنت ہے فاقہ کرنا بھی سنت ہے نیرے میٹھے والی سنت کو آپ قبول نہ کریں کئی کے دنوں تک فاقہ بھی رہا اور حضور کا فقر اختیاری ہے کائنات کے مالک ہے نبی پاک خزانوں کی کنجھی ہیں کہ جو فاقہ کیا یہ میرے نبی کی پسند ہے یہ غضور کی چاہت ہے میری بات کو سمجھیں نماز غضور کو بڑی پسند ہے بڑی پسند ہے ہم حضور سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں پر ان کی گہرائی تک نہیں اترتے آپ کبھی ان لفظوں پر غور کریں کہ حضور نے فرمائے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے مر نہ جائے امتی اس بات پر اتنی بڑی بات فرمائے جب تُو نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے تیرے نبی کی آنکھیں تھنڈی ہوتی کتنا خوش نصیب ہے امتی کہ وہ کام کرتا ہے جس سے کریم کی آنکھیں تھنڈی ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھی یہ در آباد دیکھئے گا حضور کی دلچسپی دیکھئے گا مغرب حضور کے ساتھ پڑھی کچھ لوگ تشریف لے گئے گھروں کو چلے گئے صحابہ ہم بیٹھ گئے کہ یار تھوڑا سا تتائیم ہے عشاء پڑھ کے جائے گئے ایک نماز پڑھی دوسری کے انتظار میں بیٹھ گئے فرماتے ہیں سرکار دی تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد قریب معبوب علیہ السلام کو اس طرح آتے دیکھا کہ حضور تیز قدموں سے چل رہے اور مقدس سانس پھولا ہوا ہے حضور ہمارے قریب آ کے بیٹھے فرمایا کیا کر رہے تھے تم تیزی سے آئے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا دل میں کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے یہیں رکھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو معبوب فرمانے لگے اللہ کریم نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے جو اس کی شان کے لائق اور تمہیں اس نے دیکھا ہے اور اس نے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے معبوب کے غلام ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کرنا ہے تو فرمایا میں بھی تمہیں دیکھنے آیا ہوں سلام کو نماز بڑی پسند ہے یہ الحمدللہ رمضان شریف آ گیا پانچوں نمازیں تو اللہ کے فضل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تیز چالیس منٹ کھڑا ہونا نہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے بالکل کوئی مشکل نہیں ہمیں پاسپورٹ کے دفتر بھی بڑی بڑی دیر کھڑا رکھا جاتا ہے شناکتی کٹ کے دفتر میں بھی بڑی بڑی دیر لوگ بجارے کھڑے رہتے ہیں ایمیگریشن کی لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے ہیں تو میرے خیال ہے چالیس منٹ تراوی میں بھی بندہ کھڑا رہا ہی سکتا ہے اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں حضور تو رات کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتے تھے یا کون ہے جس کے پیر سوچ جاتے وہ نماز پڑھتے تھے تو تراوی کی نیت اس کا ارادہ اور ایک جگہ مستقل تراوی پڑھنے کا احتمام کہ میں نے عزب والت آخر قرآن پاک سننا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو رمضان میں بڑی سعادت ملتی ہے بندے کو بڑی سعادت وہ ملتی ہے صبح سہری میں اٹھنے کی یعنی جن کی جو کہتے ہیں میری مشکل سے آنکھ اٹھتی ہے جو کہ سارے مزلمان اٹھتے ہیں تو ان کی بھی آنکھ کھولی جاتی ہے تو سہری میں اٹھنا تو ہے یہ تو دس منٹ پہلے کیوں نہ اٹھیں جن کی نماز پڑھیں وہ نماز جو نبی پاک کو بڑی پسند ہے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں پھر سہری کھائیں اور یہ جو سہری کھانی ہے نا یہ نہیں سمجھنا میں روٹی کھا رہا ہوں دئیں کھا رہا ہوں چپاتی کھا رہا ہوں شالن کھا رہا ہوں سہری کھانا عبادت ہے سہری کھانا ہم تو کہتے ہیں تو کوئی سات بجے ناشتہ کرتا ہے کوئی نو بجے کرتا ہے یہ سویرے سہری کھا رہے ہیں یہ خود نہیں کھا رہے ہیں یہ کسی نے کہا ہے تو کھا رہے ہیں یہ کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں یہودی سہری نہیں کرتے تھے روزہ رکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور یہودیوں کا فرق کی سہری کا حضور نے فرمایا سہری کھایا کرو اس میں برکت ہے اور یہ حدیث آپ نے سارا رمضان کا مئنہ صبح ضرور یاد رکھنی ہے جب آپ نے سہری کے لئے اٹھنا اس کو نہیں بھولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف روٹی کھا رہے ہیں یہ تو خدا کا فضل ہے اس کو دی ہوئی نعمت ہے تو رمضان المبارک میں عبادات میں اضافہ تلاوتِ قرآنِ پاک کا خاص بندوبست خاص پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں ان صرف مونڈیا نو آخندی لوڑ نہیں تو ساں نراز نہیں ہونا میں بیسے بھی چلنا ہوا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا نراز نہیں ہونا بیسے اب میرا دل کرتا ہے کہ بچوں کے والد سے بھی کہوں کہ تسی بھی تھوڑا موبائل کاٹی استعمال کریں اب صرف بچوں کی بات نہیں رہی بڑوں تک بھی چلی گئی چونکہ اب بچے کہتے ہیں کہ اببا جی سے نا وہ تو گھارہ آتے ہیں تو بات ہی نہیں ہوتی موبائل ہی موبائل رہے یہ گیارہ مہینے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتے ہیں اللہ معاف کرے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی پکڑا گیا کوئی جھوٹ گیا کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں یہی چکر ہے یہ چل رہے ہیں تو گیارہ مہینے ہم نے سیاسی تفسریں دیکھے خبریں دیکھیں اور پھر باتیں بھی کی اور پھر اندر کی خبریں بھی سنی اور اندر کی خبریں بھی لی تو کیا ملک میں انقلاب آگئے ہیں تو گیارہ مہینے تفسروں سے کوئی نہیں آیا تو ایک مہینہ رہنے دو چھوڑ دو یہ خبریں سبریں یہ پورا مہینہ رب کی عبادت میں لگاؤ تلاوت کے قرآن کا خاص ذوق قرآن کا رمضان سے خاص رشتہ ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور نبی پاک کو قرآن پاک سے بڑا پیان ہے حضور کی بڑی پسند ہے تلاوتِ قرآن کسی صحابی کو حضور بلا کے کہتے ہیں مجھے قرآن سناو اور کسی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اس پر مربانی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے حکم وہ ہے تجھے قرآن سناو یہ آپ دیکھیئے حدیث میں کس طرح کے تذکریں قرآن پاک کا خاص دیاتی محول میں پتا کیا ہوتا تھا سارے بہن بھائی دن میں قرآن پاک پڑھتے تھے رمضان میں جب موقع ملا قرآن پڑھنا ہے تو بین پوچھتی تھی بھائی سے تیرے کنے سپا رہے ہوئے لیں وہ کہاں جزی میں ایک دست ہوں تو داست تیرے کنے ہوئے اس لیے کہ خیال تھا میں نے زیادہ پڑھ لیں دوسری کا خیال تھا اللہ کرے وہ دور واپس آ جائے اللہ کرے لوگ جم جائیں قرآن پاک سے ایک پورا قرآن مجید ختم ہو ترابی میں اور پھر دو سپارے ساتھ اور پڑھے جائیں ایک پڑھا جائیں مسجد میں روز ایک پڑھا جائیں گھر میں تاکہ تین قرآن پاک تو رمضان میں ختم ہو جائیں کچھ ذوق تو بنایا جائے نبی پاک علیہ السلام ہر سال حضرت جبریل امین آتے تھے اور رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے حضور ان کو قرآن مجید سناتے وہ نبی پاک کو قرآن پاک سناتے اس کا ذہن بنائیں آخری گزارش آپ سے یہ ہے شارہ سالی معبود سقاوت کرتے تھے لیکن رمضان المبارک میں تو نبی رحمت علیہ السلام کی سقاوت اس طرح کی ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہر سائل کو حضور عطا کرتے ہر سائل کو حضور دیتے ہم نے نہ سخاوہ ذمہ لگا دی ہے صرف امیر امیر لوگوں کے جو زیادہ ہی تگڑے حضور نے ہمیں بتا کیا بتایا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ دوزخ سے بچ جاؤ چاہے خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ یہاں سے شروع کرو سخاوت اور غزور نے فرمایا جب گوشت بکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کرلو ذرا اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا سالہ لے دیں یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہم نے نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ دینا میرے ذمہ ہے ہی نہیں میں تو ہنا اب سخاوت کرنی کوئی اور کرے گا اور میرے عزیز امام غزالی فرمایا کرتے تھے اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے تو دینے کا مزاج تو پیدا کر رب توفیق بھی عطا فرمائے گا تو آغاز تو کر غربت بڑی بڑھ گئی یہ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور ان کی جو مزاج کے اندر جو ہے وہ بے پروائی ہے اور عوام کے مسائل سے نہ آشنائی اس نے غربت بڑھا دی چونکہ جو آدمی مالدار ہو جاتا ہے اس کے تعلقات بھی مالداروں سے ہو جاتے ہیں پھر اسے لگتا ہے کہ غریب ہے ہی کوئی نہیں آپ کے عزیزوں میں محلے داروں میں اور جہاننے والوں میں اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جو تکلیف کا شکار ہیں تو وقت پر یعنی ستائیس رمضان کا انتدار نہ کریں ٹائم پر ان لوگوں کے ساتھ خیر کا رویہ کریں یہ نبی پاک کی پسند ہیں یہ جو چند باتیں میں نے محبوب پاک علیہ السلام کی پسند کی آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ فرمائیں گے محفلے ہوتی ہیں نبی پاک کے نام کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں کو آنا بھی ہوتا ہے جانا بھی ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نظریات کے قائل ہیں شخصیات تو آتی بھی ہیں چلی بھی جاتے دنیا میں بھی چلی جاتے اس لیے مجھے جانا ہے دو ایک جگہ میرے وعدے اور ہیں آپ اتمنان سے بیٹھیں گے خوبصورت معال بنا ہوا ہے ہمارے بڑے خوبصورت سنا خان ٹائم کتنا رہ گئے دی ابھی تو سلسلہ بن سکتا ہے دی ابھی ماشاء اللہ تعالیٰ مائفلہ کے چل سکتی ہے تو آپ محول کو اگر دیکھیں گے تو اس میں اچھا رہے گا خوبصورتی رہے گی اللہ تعالیٰ میری اور آنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فتہ بھی اونی آپ ان سے کہیں یا آپ کی پیروی کریں ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو پھر تمہیں ملے گئے کہ یحبب کم اللہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ذات کو کامل مکمل اور اکمل نمونہ بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ جو اس خوبصورت نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا اور ان رستوں پہ چلے گا جن رستوں پہ نبی باقی علیہ السلام نے چلایا ہے تو اس شخص کو اللہ کی محبوبیت مصیح ہوگی ہمارے ہاں کسی جگہ کی آدمی مہمان جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی پسند کیا ہے آپ کیا کھائیں گے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں اور آپ مشروعات میں کیا پسند کرتے ہیں دیگر چیزوں میں آپ کیا پسند کرتے ہیں وہ چیز بنا لی جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھونگ لیتے ہیں معلومات کر لیتے ہیں ماں بڑی توجہ سے پتہ کر لیتی ہے کہ میرے بچے کو کیا کیا پسند کرتے ہیں پھر ان چیزوں کا وہ احتمام بھی کرتی ہے کوشش بھی کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ بچہ جو چیز رغبت کے ساتھ کھا سکے اس کی صحت کے لیے اس کی طبیعت کے لیے وہ چیز بائی سے برکت بن سکے وہ چیز فراہم کرتی ہے والد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں معلومات کروں کہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو کونسی چیز اچھی لگتی ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے بساری ضروریات ایک جگہ جمع کرتی ہے یہ ایک اچھا رواج ہے جائز اور حلال اور طیب رزق کے ساتھ اگر کسی کی پسند کی چیز کو قریب کیا جائے تو اس میں ایک بھرج والی بات نہیں ہے اور یہ باعث برکتی ہے کوئی ناپسنددہ چیز نہیں صرف آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دھونڈتے ہیں کہ انہیں کیا کیا پسند ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو دھونڈنا چاہیے نا ہمارے نبی پاک کو کیا کیا پسند ہیں صحابہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں دھونڈتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو محبوب ہیں حضور پسند کرتے ہیں اور پھر انہوں نے چن چن کے وہ چیزیں لاکھیں ہمارے سامنے بھی رکھی کہ ان چیزوں سے نبی پاک کی رحمت زیادہ تھی مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مسواق حضور کو بڑی پسند کرتے ہیں اور اتنی زیادہ پسند تھی کہ وقت وصال بھی نبی کریم علیہ السلام نے مسواق کرتے ہوئے جب کسی کو دیکھا تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ مجھے مسواق کریں یعنی وقت وصال بھی مسجدہ فرماتی ہے میں نے وہ مسواق لی اسے چبا کے نرم کیا حضور کو پیش کریں آپ گوھر فرمائیں گے یہ کس کی پسند ہے یہ ہمارے نبی پاک کی پسند ہے اور مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ رنگیں چمر پسند نہ پھولوں کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند تو حضور کی جو پسند ہے نبی پاک کی جو چاہت ہے یہ حضور کو بڑا پسند تھا کہ مسواق سے نبی پاک رغبت کریں دلوں کا صاف ہونا باطن کا پاک ہونا حسد سے عدعوت سے بغض سے تقبر سے ہر قسم کے بوجھ سے طبیعت کا حلقہ پھلکہ ہونا یہ نبی پاک کی پسند ہے حضور علیہ السلام کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات آ نہیں سکتی اللہ نے معبوب کو معصوم بنایا لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو فرمایا کسی کے بارے میں مجھ تا کوئی بات نہ پہنچانا آپ کی توجہ نہیں میری بات اللہ کرے آپ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں موسیقی